آغاز میں بات کریں یکم نومبر کے بعد غیر قانونی طور پر مقیم خیر ملکیوں پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا حکومت کا ایک دن بھی مزید محلت نہ دینے کا فیصلہ نگران وزیر داخلہ صرف راز بکٹی کا دو ٹوک اعلان نیوز کانفرنس میں کہا غیر قانونی طور پر مقیم افراد کے حمایتیوں کے خلاف بھی ایکشن ہوگا ہم فوس نومبر کے بعد کسی بھی قسم کے اپنے جو انخلاء ہے جو غیر قانونی مقیم ہیں پاکستان میں رہ رہے ہیں اس پر کمپرومائز نہیں کریں گے اور ان کے ہم نے سٹیج وائز آلیڈی آپ کو بتا دیا تھا تھوڑا سا اس میں ایک مس پرسپشن جو مجھے سمجھ آ رہی ہے یہ ہم بات کریں اللیگل جو سٹیزنز ہیں جن کے پاس کوئی ٹریول ڈاکومنٹ نہیں ہے جن کے پاس کوئی سٹی کا جواز نہیں ہے پہلے سٹیج میں ہم ان کو نکالیں گے اور ان کے لئے ہم نے ہولنگ سینٹرز بنا لیا ان کو جیلوں میں نہیں بھیجا جائے گا ان کو ان سینٹرز میں رکھا جائے گا اور ان سینٹرز سے ان کو لے کے جائے جائے گا پاکستان سے باہر اور جس بھی ملک میں ہوں گے ساتھ ساتھ جو کرنسی کی ان کو اجازت ہوگی وہ 50,000 روپیز پر فیملی اس سے زیادہ کرنسی جو ہے وہ ہمارے ملک سے وہ کیش کی صورت میں نہیں لے جا سکتے ہیں بینکنگ چینلز کے تھو یا کسی اور چینل کے تھو اس کے لئے پھر ایک موڈیلٹی تیہ ہو رہی ہے وہ انشاءاللہ آج کل میں ہو جائے گی کیش میں 50,000 روپیز یا افغان کیس میں افغان نیشنلز جو ہیں وہ 50,000 روپیز افغان کرنسی میں لے جا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو پاکستانی ہوں گے جو ہمارے سٹیزنز ہوں گے وہ جو فسلیٹیشن کا کام کریں گے ان الیگل فورنرز کو اپنے پاس رکھیں گے چاہے وہ زمینوں میں رکھیں ان کو اپنے فصل کے کاشت کے لیے چاہے ان کو کہیں فلیٹس میں رکھیں چاہے اپنے گھروں میں رکھیں تو وہ ہمارے لاؤ کی وائلیشن ہے اور اس کے خلاف حکومت بڑی سختی سے نپٹے گی غیر قانونی طور پر مقیم افغانوں کو ملک سے بھیجنا افغان دشمنی نہیں ایرانی وزیر داخلہ نے بھی واضح کر دیا کہتے ہیں صرف ان افغانوں کو بھیجا جا رہا ہے جن کے پاس قانونی دستاویزات نہیں ہیں گزشتہ چند ماہ میں تقریباً دو لاہ غیر قانونی افغان شہری افغانستان واپس چلے گئے ہیں صرف ان افغانوں کو بھیجا جا رہا ہے جن کے پاس قانونی دستاویزات موجود نہیں ہیں برطانیہ اہل افغانوں کو برطانیہ لانے کے لیے پروازیں فراہم کر رہا ہے جو برطانیہ کی عبادکاری سکیم کا حصہ ہے برطانیہ کے جانب سے صرف اہل افغانوں کو برطانیہ لانے کے لیے پروازیں فراہم کی جا رہی ہے اس سلسلے میں صرف وہ لوگ جو یوکے کی عبادکاری سکیم کا حصہ ہے اور سفر کے لیے کلیر ہو چکے ہیں انہیں مخصوص پروازوں پر سیٹیں مختص کی گئی ہیں جو اخوان باشندے برطانیوں کی عبادکاری کی سیم کا حصہ نہیں ہے انہیں اسلام آباد ائرپورٹ کا سفر نہ کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے غزہ میں زندگی کے اثار مادوم ہونے لگے سیہونیا فوچ کی وحکیانہ بمباری ہر طرف تباہی کے مناظر ساڑھے چھے ہزار سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے تبیس اہولیہ سے محروم کئی ہزار زخمی زندگی کے دن گن رہے ہیں شہید ہونے والوں میں پچاس فیصد سے زائد بچے اور خواتین شامل غزہ کے اسپطال پر حملہ نیو یورک ٹائمز نے اسرائیلی جھوٹ بے نکاب کر دیا امریکی اخوان کی ٹیم نے الاحلی اسپطال کی تماہی کے شواہد کا جائزہ لیا نیو یورک ٹائمز کے مطابق اسپطال کو غزہ کے بجائے اسرائیل سے نشانہ بنایا گیا نیو یورک ٹائمز کے مطابق اسرائیل کی طرف سے پیش شواہد پر مکمل یقین نہیں ہے بولیٹن میں شامل کریں گے دیگر کچھ خبریں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر سدارت کاؤنسل کا اجلاس کل ساڑھے گیارہ بچے ہوگا اجلاس میں ججس کے خلاف زیر التواز شکایات کا جائزہ لیا جائے گا جسٹس بزاہی نکوی کے خلاف شکایات پر جسٹس سردہ تارک مسعود اپنی رائے کاؤنسل کو ارسال کر چکے ہیں اجلاس میں ججس کے خلاف زیر التواز شکایات کا جائزہ لیا جائے گا لیسکو کا بجلی چوروں کے خلاف آپریشن جاری شالامار ڈیویشن میں ریسٹورٹ میں بجلی چوری پکڑی گئی ترجمہ لیسکو کے مطابق کوئنز روز سیول نائس کے علاقے میں بھی بجلی چوری پر سات لاکھ پچاس ہزار روپے کا جرمانہ کیا گیا اٹھالیس روز میں چھ ہزار نو سو اٹھتہ سارفین نو ملازمین گرفتار اور اکتالیس ملازمین کا موطل کر دیا گیا پکڑے جانے والے کونیکشنز میں بارہ کمرشل ایک ذرائی تین انڈسٹریل اور دو سو انسٹھ ڈومیسٹک تھے چوبیس گھنٹوں کے دوران چارج کیے گئے یونٹس کی مالیت ایک کروڑ چورا سی لاکھ پچیس ہزار نو سو اسی روپے ہے اداد و شمار کے مطابق مہم کے دوران اب تک چھ ہزار نو سو اٹھتھر ملازمین کو گرفتار کیا گیا مجموعی طور پر اککیس ہزار ایک سو چورانوے کونیکشنز بجلی چوری میں ملوویس پائے گئے چوبیس گھنٹوں کے دوران چارج کیے گئے یونٹس کی تعداد بڑھگئے اداد و شمار کے مطابق مہم کے دوران اب تک چھ ہزار نو سو اٹھتر ملازمین کو گرفتار کیا جا چکا ہے ترجمہ لیسکو کی جانب سے ایسا بتایا گیا کہ مجموعی طور پر دو ہزار ایک سو چورانوے کوریکشنز بجلی چوری میں ملویس پائے گئے ہیں آپ کو ہم خبر سے گاہ کریں لیسکو کا بجلی چوروں کے خلاف آپریشن جاری ہے شالامار ڈیویزن میں ریسٹورنٹ میں بجلی چوری پکڑی گئی کوئنز روڈ سیول لائنس میں بھی بجلی چوری پر سات لاکھ پچاس ہزار روپے کا جرمانہ کیا گیا ہے آمیر نوی چودری ہمارے ساتھ موجود ہیں آمیر ایک گرینڈ آپریشن بجلی چوروں کے خلاف جاری ہے اب تک کیا پیشرفت ہوئی ہے آگاہ کی جائے گا بلکل بجلی چوروں خلاف ملک دیگر پاور ڈیسٹیبیشن کمپنیوں کی طرح لیسکو میں بھی آپریشن جاری ہے اور آج جو لیسکو نے عداد و شمار جاری کیا اٹھالیس روز کے دوران لیسکو میں کچھ سات ہزار اکری بجلی چور پکڑے گیا اور کروڑوں روپے کا ڈی بیل چارج کیا گیا ہے اسی طرح جو آج کاروائی ہیں اس میں شالاوار ڈیویزن میں ایکسین علی رضا کی زیرے قیادت ایک ریسٹورنٹ میں بڑے پیمانے پر بجلی چوری پکڑی گئی ہے اور دوسرا والٹن سب ڈیویزن میں ایڈیشنل ایکسین جو ہے ان کی سربراہی میں کاروائی کی گئی اور انہوں نے جو ہے ایک بڑے پیمانے پر بجلی چوری پکڑی اس حوالے سے جو ایک بیکری میں بجلی چوری کی اجازے تھے ایڈیشنل ایکسین ابراہیم مفتی کا کہنا ہے کہ بیکری میں ڈریک سپلائی سے بجلی چوری کی جاری تھی اس حوالے سے لیسکو کام کا یہ کہنا ہے کہ جب تک بجلی چوری خراف آپریشن جاری ہے ہفتہ اور اتوار کے دن بھی کامبنگ آپریشن ہو رہے ہیں اور لیسکو چیف نے اس حوالے سے تمام معاملات کی خود مانشترین کرتے ہیں بہت شکری آپ کا